بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کیچن میں بلکل بیکری سٹائل بن رہے کیک ریسٹ جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی ہسانی سے بن جاتے ہیں اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو نظرک سے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے پرفیکٹ بنے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں ان کی آواز بھی میں آپ کو سناتی تو یہ دیکھیں کتنے یہ خستہ بنے اور کتنے زبردست بنے تو آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو فینڈیز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا اور اس کے اندر اب میں ڈالوں گی تین عدد انڈے یہ روم ٹیمپریچر پر ہیں انڈے اور آپ جب بھی کوئی بیکنگ وغیرہ کریں تو انڈوں کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر لیجئے گا تو اب ان کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی تو ان انڈوں کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی تقریباً دو منٹ کے لیے آپ چاہیں تو الیکٹرک بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں ہینڈ وز کر کر اس لیے کر رہی ہوں تاکہ جن کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے وہ دیکھ سکیں کہ بغیر بیٹر کے بھی آپ بیکنگ کی چینیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ چینی میں نے لی ہے یہاں پر ہاف کپ یہ میں نے اس میں اٹ کر دیا اب چینی اور انڈوں کو بھی میں اچھے سے پھینٹ لوں گی تو یہ دیکھیں ان دونوں کو اتنا اچھا سا میں پھینٹوں گی کہ ایک کریمی سا اس میں ٹیکچئر آ جائے تو تقریباً دو سے تین منٹی لگیں گے مجھے ان کو پھینٹنے میں تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ لگیں مجھے ان دونوں چیزوں کو پھٹنے میں اور یہ دیکھیں اس میں ایک کریمی سا ٹیکچئر آ گیا تو بس اس ٹائم پر آ کر اس کے اندر میں مکھن اٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے ہاف کپ مکھن لیا یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں پہلے اپنے چینل پر دے چکی ہوں گر آپ چاہیں تو آئی بٹر میں اس کا لنک شیئر کر رہی ہوں ہم آجا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں بٹر کی جگہ آپ آئل یا گھی کا بھی سمال کر سکتے ہیں لیکن مکھن میں یہ جو بسکٹس وغیرہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بنتے ہیں مکھن کو بھی میں چینی اور انڈوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھئے دو سے تین منٹ لگیں گے مجھے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس کے اندر ایک چاہ کا چمت جائے گا وانیلا ایسنس ساتھ ہی اس میں ون فورٹ ٹی سپون اس میں میں اٹ کر رہی ہوں یلو فوٹ کلر یہ بلکل آپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن بیکری والے جو ہیں وہ یہ کلر ایٹ کرتے ہیں اس میں تو بس ان دونوں چیزوں کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی اب اس میں جائے گا ون کپ میدہ یہ میدہ میں نے پہلے اچھے سے چھان لیا تھا تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ساتھ ہی اس کے اندر ڈیٹ ٹی سپون میں ڈالوں گی بیکنگ پاورڈر تو ایک چمج میں نے ڈال دیا اب ہاف چمج میں اس میں اور ایٹ کروں گی اب ان دونوں چیزوں کو بھی میں مکس کر لوں گی اچھے سے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اس کی کنسسٹینسی دیکھئے اسی طریقے سے ہونی چاہیے تو بس کے کے لیے ہمارا جو بیٹر ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ سارا میں نے کھٹا کر لیا اب میں ایک کےکٹن لے لوں گی جس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگایا ہوا اور اچھے سے آئلنگ کی ہوئی ہے آپ کسی بھی شیپ کا لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزلی ایویلیبل ہے اس کے بعد سارا جو کیک کا بیٹر ہے یہ میں سارا اس میں مولڈ میں ڈال دوں گی اس طریقے سے اس کے بعد اس کو اچھے سے لیول کر دوں گی چاروں طرف سے اس طریقے سے ایونلی اس کو پھیلا دوں گی اور اس کے بعد دو سے تین دفعہ میں اس کو ٹیپ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو بیک کر لوں گے اگر آپ پتیلی میں بنا رہے ہیں تو پتیلی کو پہلے تھوڑا سا آپ پریڑ کر لیں اس کے بعد 40 سے 45 منٹ کے لئے اس کو بیک کریں اور اگر آپ اون میں بنا رہے ہیں تو 180 c میں آپ اس کو 30 سے 35 منٹ کے لئے رکھتے ہیں تو کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو گیا اب اس کو میں نے باہر نکال لیا اب اس کو پانس سے دس منٹ کے لئے میں رکھ دوں گی ایسے ہی اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈی مول کر کے دکھاتے ہوں تو یہ دیکھئے کتنا ایزلی یہ نکل آیا باہر تو آئیے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو بس اپنے حساب سے جتنی آپ نے چڑھائی رکھنی ہے کیک رکھس کی اس حساب سے اس کو کٹ کر لیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں سارے کیک کو کٹ کر لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے تو اسی طریقے سے میں پاکی کے بھی کٹ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے سارا کیک جو ہے میں نے کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے تو کیک ہمارا بلکل پرفیکٹلی ڈن ہے تو آئیے اب ہم اپنا نیکس ٹیپ کرتے ہیں تو میں نے تاوار لے کر اس کے اوپر ایک پین رکھ لیا اور اس کے اوپر پھر میں نے اپنے کیک کے جو پیسیز ہیں وہ رکھ دی پہلے پانچ منٹ کے لیے میں نے ان کو سیکھ لیا پھر دوسری طرف پلٹ کے ان کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ سے سیکھ لیا بلکل لو فلی میں سیکھ ہے تو آئیے اب میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں تو الحمدللہ ہمارے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار سے کیک رس بن کے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے آسانی سے بن گئے ہیں جھٹ پٹ سے تیار ہو گئے ہیں اور بلکل بیکری سٹیل میں یہ تیار ہوئے ہیں اور وہ بھی اون کے بغیر تو اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو آپ بھی گھر میں بہت ہی آسانی سے یہ کیک رس سیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل بیکری سٹائل میں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسپی کو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو کانڈیز کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ہو اور ساتھی میرے فیس بک اور انسٹاگرام کے پیج کو لائک کرنا مد بھولیے گا تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ